میرے ہاتھوں میں اس پھلو کے بادشاہ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا کہ آج ارسلان عام سے کچھ بنائے گا جی آج ہم اسی عام سے ایک ایسی ریسپی بنائیں گے جو چاہے برا ہو یا چھوٹا بچہ ہو یا بورا سب بھی اس کو پسند کریں گے السلام علیکم میں ہوں ارسلان اور آج ہم بنائیں گے مینگو ریزلٹ اور یہ ایسا ریزلٹ ہوگا جس کو دیکھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے ریزلٹ تو بیک یہ بغیر بنتا ہی نہیں چلیں پھر آج بناتے ہیں مینگو ریزلٹ ویداؤڈ بیکنگ لیکن اس چھوٹے سے انٹرو کے بعد ریزلٹ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ والے آم کے کیوب اس کا ہم بنائیں گے پلپ اس کو بلندر کے اندر شامل کریں گے اس پلپ کو ہم ڈالیں گے ایک جار کے اندر اب لیں گے ہم بسکٹ اس کو ہم کریں گے کرش ہمیں یہ تو پتا ہے آم کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم آم کو کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم تین پھولوں کا ذائقہ آ رہا ہوتا ہے ایک مالٹا دوسرا پائن ایپل اور تیسرا آرو اگر ہم باز کریں اس کے ریجن کی تو یہ پانچ سو سال پہلے جنوبی ایشیا میں جریافت ہوا تھا اور یہ پندر میں اس سر تک جنوبی ایشیا میں کاشت ہوتا رہا اس کو فرس ٹائم نائنٹین سنچری کے سٹارٹ میں میکسکو میں کاشت کیا گیا سرونگ گلاس لیں گے سب سے پہلے ہم جو بسکر ہم نے کرش کیا تھے اس کی کے لئے لے گائیں گے اس کے بعد لگائیں گے کریم کی ایک لیئر اب لگائیں گے ہم اپنے پلپ کیا تھا تیار کیا تھا اس کے لئے لگائیں گے موسیقی 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 ہمارا مانگو ریزارڈ جس کو ہم نے بیک بھی نکیا تو اس کو پانچ یا دس منٹ کے لیے یہ فریج پہ رکھیں اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد چل ہو کے اس کو کھائیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ